اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ کہانی کسی بدنام زمانہ شخص کی ہے تو اس میں کچھ حیرت کی بات نہیں کہ بلا شبہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب کسی انسان سے ہالی ووٹ کی تخلیق کردہ کرداروں میں شامل مشہور بحری قذاقوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ سب سے پہلے بار بروسہ کا نام لے گا جو سرخ دھڑی ایک آنکھ کٹے ہاتھ اور لکڑی کے پاؤں کا حامل ایک درندہ شخص ہے اور ہمیشہ تخریبی بحری قذاق کے کردار میں پیش کیا جاتا ہے مگر وہ حقیقت کہ جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں یہ ہے کہ بار بروسہ جس کی اس قدر خوفناک شخصیت نگاری کی گئی ہے وہ ایک ایسا اسلامی مجاہد گزرا ہے جو شجاعت اور بہادری میں اپنی مثال آپ تھا وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا ایک بلند کردار اور رحم دل شخص تھا جو کبھی کسی کے خون کا پیاسا نہیں تھا بلکہ وہ اسپین کے ظالموں کے ہاتھوں عذاب کا شکار ہونے والے ہزاروں مسلمانوں کو بچاتا تھا اس قصے کی ابتداء اس ملاقات سے ہوتی ہے جو خلافت عثمانیہ کے خلیفہ سلیم اول اور البانیہ سے تعلق رکھنے والے عظیم مسلمان بحری لیڈر عروج کے درمیان ہوئی عثمانی خلیفہ نے امیر البحر عروج کو طلب کر کے انہیں وہ خطوط دکھائے جو اسپین کے مظلوم مسلمانوں نے گرجہ گروں کے تنگ اور تاریخ عقوبت خانوں میں بیٹھ کر لکھے تھے چنانچہ خلیفہ نے عروج کو ایک ایسا مشن سونپا جو کہ بظاہر ناممکن تھا اور اس مشن کو سر کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی بھی بتا دی جس کا خلاصہ کچھ یوں تھا بحری فوج کی قیادت عروج کریں گے جو ترکی میں بحیر متوسط کی مشرقی حدود سے روانہ ہوگی اور اندلس میں بحیر متوسط کے مغربی ساحلوں میں لنگر انداز ہوگی اس راستے میں سپین، پرتگال، سینڈ جان کے بحری جہاز اور اٹلی کی سلیبی بحری فوجوں سے آمنہ سامنا ہوگا اس کے بعد اندلس میں سلیبیوں کے زیرنگی شہروں میں سے کسی ایک شہر میں محفوظ اور مختاد طریقے سے داخل ہونا ہے پھر وہاں موجود دشمن کے بحری جہازوں کو تباہ کر کے فوراں ان گرجہ گھروں پر دھاوا بولنا ہے جہاں کے عقوبت خانوں میں مسلمان محصور ہیں مزید یہ کہ ان کیتھولک راہبوں کو کسی بھی طرح فرار ہونے کا موقع نہیں ملنا چاہیے جو ان عقوبت خانوں سے واقف ہیں وہاں قید ان یورپی مسلمانوں کو آزاد کرانے کے بعد اس بات کا خصوصی خیال رکھا جائے کہ انہیں غروبِ افتاب سے قبل قید خانوں سے باہر نہ نکالا جائے اس لیے کہ سالہ سال سورج کی روشنی سے محرومی کے بعد اچانک اس کا سامنا انہیں اندھا نہ کر دے راتوں رات ان کو لے کر ترکی کے بجائے الجزائر کا رخ کیا جائے تاکہ ایک طرف سے سفر بھی مختصر اور محفوظ ہو تو دوسری طرف دشمن کو بھی دھوکے میں رکھا جا سکے انسانی تاریخ کا ایسا مشکل ترین بلکہ تقریباً ناممکن مشن یقیناً آپ کی نظر سے کبھی نہیں گزرا ہوگا افسوس کی بات یہ ہے کہ فلم مشن ایمپاسیبل کی چوتھی قسط کی شوٹنگ کے لیے ٹام کروز نے جس جگہ کا انتخاب کیا اور وہاں یہ فلم بنائی وہ جگہ اب عرب سیاہوں کے لیے ایک سیرگاہ بن گئی ہے جبکہ ان کو اس حقیقی مشن ایمپاسیبل کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے جس کو انہی کی امت کے ایک ہیرو نے سر انجام دیا تھا جس کا نام عروج ہے عجیب بات یہ ہے کہ اس عظیم مجاہد نے نہ صرف اس مہم کو کامیابی سے سر کیا بلکہ وہ اور ان کے بھائیوں نے اسی قسم کے کئی مشکل ترین مارکے کامیابی سے سر انجام دیئے اس طرح انہوں نے ہزاروں یورپی مسلمانوں کی جانیں بچائیں یوں اس عظیم سپہ سالار کی بہادری کا چرچہ پوری دنیا میں ہونے لگا کہتولک یورپ کی گلیوں میں جلد ہی اس کی بہادری کے قصے زبان زدہ عام ہو گئے جو سمندروں کی وسطوں میں اس اعتماد اور بے خوفی سے سفر کرتا تھا کہ کسی کو اس کا راستہ روکنے کی جررت نہیں ہوتی تھی اندلس کے مسلمان انہیں اپنی زبان میں بابا عروج یا بابا عرودس کے نام سے پکارنے لگے اور بابا کا مطلب باب کے ہیں یہ القابات ان کے دلوں میں پائے جانے والے احترام اور عقیدت کی علامت تھی ایک ایسے بحری سپہ سالار کے لیے جس نے انہیں انکوزیشن کے ظلم و ستم سے نجات دلائی بعد ازاں اٹلی والوں نے لفظ بابا عرودس کو باربروس میں تبدیل کر دیا جس کا اطالوی زبان میں مطلب ہے سرخ دھاڑی والا یہی وجہ ہے کہ فلموں میں ان کا نام باربروسہ رکھا گیا سپہ سالار عروج اس مہم میں اپنے بھائی اسحاق علیاس اور خسرف جو خیر الدین کے نام سے مشہور تھے کو اپنے ساتھ لیا علیاس اس جہاد میں شہید ہو گئے جبکہ خیر الدین نے الجزائر پہنچتے ہی ان حکمرانوں پر دھاوہ بول دیا جو ہسپانوی صلیبیوں کے اتحادی تھے اس دوران عروج جزیرے روڈز میں سینڈ جان کی فوجوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے لیکن جلد ہی وہ اپنی بہترین حکمت عملی کے تحت فرار ہونے میں کامیاب ہوئے اور سمندری راستے سے ہی اٹلی پہنچ گئے وہاں پر موجود صلیبیوں کی ایک کشتی پر قبضہ کر کے اس پر سوار تمام فوجیوں کو قتل کیا پھر اکیلے ہی مصر روانہ ہو گئے اسکندرے کی بندرگاہ سے اپنے بھائی خیر الدین کا رخ کیا تاکہ دونوں بھائی اکھٹے باوجود قلیل جنگی ساز و سامان کے جہاد جاری رکھ سکیں تب سے دونوں کو باربروسہ برادران کے نام سے پکارا جانے لگا صلیبی بحری قوتیں ہر جگہ اس نام سے خوف کھاتی تھی الجزائر کے شہر تلمسان کے محاصرے میں ایک کٹ پتلی حکمران نے صلیبی حملہ آوروں کی مدد کر کے باربروسہ کے ساتھ غدداری کی لیکن سپہ سالار اروج اور ان کے ساتھ موجود ترک فوجی اور الجزائریوں نے ہتیار ڈالنے یا پیٹ پھیر کر بھاگنے پر شہادت کو ترجیح دی سپہ سالار اروج اپنا ایک ہاتھ مسلمان عورتوں اور بچوں کو بچاتے ہوئے پہلے ہی کھو چکا تھا اس کے باوجود اس مرتبہ اس عظیم قائد نے شجاعت اور بہادری کی ایک اور مثال قائم کی اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے جان توڑ کوشش کی پھر جب ہسپانویوں کو معلوم ہوا کہ اروج اس جنگ میں بنفس نفیس شامل ہیں تو انہوں نے اس مجاہد کو ہر طرف سے گھیرنے کے لیے بھاری فوجی امداد بھیجی آخر کار سلیبیوں نے قائد اروج کو گھیر لیا اپنی تیز دھار تلواروں سے ان کے جسم کو چھلنی کر دیا جب دشمن ان کے سینے پر تلوار کا وار کر رہے تھے تب اروج نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائیں اپنی انگلی فضاء میں بلند کی اور مسکرا کر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے سلیبیوں نے صرف اس مجاہد کے قتل پر ہی اکتفاہ نہیں کیا بلکہ ان کا سر جسم سے علیہدہ کر کے اسے کیتھولک یورپ کی گلیوں میں گھماتے رہے جس جگہ سے یہ لوگ گزرتے وہاں کنیسہ کی گھنٹیاں خوشی سے بج اٹھتی کیونکہ ایک طویل عرصے سے اس کی دہشت ان حکمرانوں کے دماغوں پر بھوت کی طرح سوار تھی جنہوں نے کئی مرتبہ اس عظیم سپا سالار کے ہاتھوں ترہ ترہ کی زلط کا مزہ چکا تھا لیکن ان کی شہادت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مسلمان ہتھیار ڈال دیں کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک جنڈہ اٹھانے والا اہم نہیں بلکہ جنڈے کا بلند رہنا اہم ہے جب ایک قائد شہید ہو گئے تو ان کی جگہ دوسرے قائد نے لے لی اور یہ تھے ان کے بھائی خیر الدین جنہوں نے مسلمان لشکر کی کمان سنبھال لی اور عروض کے مشن کو آگے بڑھایا خیر الدین نے ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ اپنے بحری جہاز تیار کیے اور فوراں تیونس کی طرف روانہ ہو گئے جہاں پہنچتے ہی ہسپانوی کشتیوں کو تباہ کیا اور یوں تیونس کو سلیبیوں کے شکنجے سے آزاد کرایا پھر اپنے لشکر کا رخ الجزائر کی طرف پھیر دیا اور وہاں پہنچ کر اسے بھی آزاد کرا لیا یہی نہیں بلکہ ہسپانوی بحری فوج کو تباہ کر کے جزائر بلبار پر بھی قبضہ کیا ادھر روم کے ویٹگن سٹی میں پوپ جانپال سوئم نے جب اس مسلمان قائد کی فتوحات کے بارے میں سنا تو فوراں پورے یورپ میں عام اعلان جنگ کر دیا اور یوں تمام سلیبیوں کی ایک متحدہ فوج تشکیل پائی جس میں جمہوریہ وینس جنیوہ سینڈ جون کے قزاق اور پاپائی ریاستوں کے بحری جہاز شامل تھے یہ اس وقت تک کی تاریخ کا سب سے بڑا بحری لشکر تھا جو چھے سو بحری جہازوں اور ساٹھ ہزار فوجیوں پر مشتمل تھا اس فوج کی قیادت اینڈریا ڈوریا کر رہا تھا جو قرون وسطہ میں یورپ کا عظیم ترین بحری قائد تصور کیا جاتا تھا اس جنگ کو برپا کرنے کا مقصد بحیر روم کو مکمل طور پر اسلام کے وجود سے خالی کرنا تھا اس لشکر کے مقابلے میں عثمانی لشکر صرف ایک سو بائیس بحری جہازوں اور بائیس ہزار فوجوں پر مشتمل تھا دونوں لشکروں کا ٹکراو اٹھائیس ستمبر بندرہ سو اٹیس اسوی کو پریویزہ کے مقام پر ہوا اس تاریخ کو ضرور یاد رکھیں بلا شبہ یہ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی بحری جنگ تھی جسے کسی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا اس مارکے میں دشمن کے مقابلے میں قلیل جنگی ساز و سامان اور انتہائی کم افرادی قوت ہونے کے باوجود اس عظیم قائد یعنی خیر الدین باربروسہ نے سلیبیوں کو صرف پانچ گھنٹوں کی گھمسان لڑائی کے بعد شکست فاش دے دی یہاں تک کہ ان کا سپہ سالار اینڈریا ڈوریا آخر کار میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا اس عظیم فتح کے بعد سلیبی سلطنتوں میں خوف و حراس کی لہر دوڑ گئی اور یوں تین صدیوں تک یہ اسلامی عثمانی بحریہ بلا شرکت غیر پہیر متوسط کی مالک رہی اس عظیم قائد خیر الدین باربروسہ کی فتحات کی خبر جب اسلامی ممالک میں پھیل گئی تو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ القدس بمبئی سمرقند دمشق قاہرہ اور دیگر تمام اسلامی ممالک کے مناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں گونچ اٹھی خیر الدین باربروسہ کی اس عظیم فتح کے بعد خلافت عثمانیہ کے ماتح تمام اسلامی بحری قوتیں دنیا کی واحد مضبوط ترین بحریہ کے طور پر سامنے آئیں جس کے اثر سے مختلف ممالک جیسے برطانیہ ڈینمار فرانس ہالینڈ سسلیا اور سرڈینیا بحیر متوسط سے اپنے بحری جہاز گزارنے کے عوض عثمانی خلافت کو ٹیکس ادا کرتے تھے اس وقت عثمانی بحریہ کا ہیٹ کوارٹر شمالی افریقیہ میں الجزائر کی بندرگاہ تھا آپ یہ جان کر حیران نہ ہو کہ ریاست حائے متحدہ امریکہ کا پہلا صدر جورج واشنگٹن نے ایک معاہدے پر دستخت کرنے پر مسلمانوں کو رازی کرنے کے لیے جزیہ ادا کیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان امریکہ پر حملہ نہ کریں یہ دستویز امریکہ کی دو سو سالہ تاریخ کا وہ واحد معاہدہ ہے جو انگریزی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں لکھا گیا اور امریکہ نے اس پر دستخت کی یہ اس لحاظ سے بھی امریکہ کی تاریخ کا واحد معاہدہ تھا جس میں کسی اجنبی ملک کو امریکہ کی طرف سے سالانہ ٹیکس ادا کرنے کا معاہدہ کیا گیا تھا باربروسہ نے اسلام اور مسلمانوں کا نام پوری دنیا میں روشن کرنے کیلئے اس عظیم کارنامے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ فوراً اندلس کی طرف روانہ ہو گئے جہاں انکویزیشن کے نامنہات عدالتوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کے شکار مسلمانوں کو آزاد کرانا مقصود تھا خیر الدین نے اس مقصد کیلئے کئی مرتبہ اندلس پر تابر توڑ حملے کیے اور بحیر متوسط کے راستے مسلمانوں کو لے کر آتے تھے اور یوں وہ اکیلے ہی ستر ہزار مسلمان بچوں بھوڑوں عورتوں اور مردوں کو بچا لائے اسی وجہ سے اندلس کے مسلمانوں نے اس عظیم قائد کے اصلی نام خسرف کو چھوڑ کر خیر الدین رکھا یعنی دین کی بلائی یہ ہماری تاریخ کے وہ فراموش کردہ مجاہد ہیں جو اب انشاءاللہ غیر معروف نہیں رہیں گے کیونکہ اب وہ وقت گزر گیا جب ہم اپنی تاریخ غیروں سے سیکھتے تھے اب وقت آگیا ہے کہ ہم اپنی تاریخ اپنے ہی ہاتھوں سے لکھیں اور ان غلطیوں کو پھر نہ دوہرائیں جن کا احساس ہمیں باربروسہ کی حقیقت کو جان کر ہو گیا اس طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہالی وٹ کی فلموں میں باربروسہ کی اس قدر خوفناک کردار کشی کرنے کا راز کیا ہے جنہیں عثمانی خلیفہ نے تمام اسلامی بحری فوجوں کا امیر البحر تعینات کیا تھا